روسی شہروں پر یوکرین کا پراہار لگاتار جاری ہے بیلگرود اور سیما کے قریب دوسرے شہروں میں اے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے باوجود یوکرین ڈرون سے ہونے والے دھماکے تھم نہیں رہے ہیں یوکرین کے حملوں کا بدلہ لینے کے لیے روس کے ائرکرافٹ گلائیڈ بوم کی برسات کر رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے بھی مسائل حملے کیے جارے ہیں یود میں یوکرینی زمین پر روس کی بڑھت لگاتار جاری ہے روسی شہروں میں ایک بار پھر یوکرینی ڈرون کی تہاڑ سے دہشت پر جیتے ہیں بیلگو روت کے اوپر ایک بار پھر یوکرینی ڈرون ایک بڑا خطرہ بن کر مڑوا رہے لیکن روسی اے ڈیفنس کے سٹھیک نشانے سے ڈرون زمین تک پہنچنے میں ناکام رہے اور ہوا میں ہی دھماکوں کے ساتھ بھسم ہو گئے زمین روسی ڈیلیوری ڈرون اور آسمان میں یوکرین کا ڈرون روس کا ڈرون زمین پر ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا تھا لیکن تبھی یوکرینی ڈرون نے اسے تبہہ کر دیا روس سینہ نے ان امارتوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا تھا لیکن یوکرینی ڈرون نے اچانک ان امارتوں کو ٹارگٹ کیا اس حملے میں روس کے کئی افسر سینیکوں کے مرنے کی آشنکہ ہے روس یوکرین کے تمام حملوں کو ناکام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن بیلگو روڈ کے شیبے کنوں میں کئی دھماکوں کی آواز سنی گئے اور ایر ایلرٹ کا سائرن بھی گوشتا رہا ہے یوکرین کے حملے کے بعد ملے رووو ائر فیلڈ پر ہر طرف دھماکے کے نچان نظر آتے ہیں سیٹریلائٹ ایمیز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں بیس دھماکوں سے بڑی تباہی ہوئی ائر فیلڈ کا ہر علاقہ دھماکوں کی چپیٹ میں آیا ہے یوکرین ڈرون سے سٹیگ پرہار کر رہا ہے اس بیسمنٹ میں رووز کے سینک چپے ہوئے تھے لیکن ڈرون کے ذریعے بیسمنٹ کے بھی تر تھماکہ کر آیا گیا یہ روز کا کے اے فیفٹی ٹو ایم ہیلیکوپٹر روز کے ان ہیلیکوپٹرز کو وکھرم مسائلوں سے لیس کر دیا گیا ہے وارزون میں اب روز ہیلیکوپٹر سے بھی مسائل برسا رہا ہے یوکرین ہائی مارس ابھی بھی روزی فوج کے لیے خاتک ثابت ہو رہا ہے یوکرین ہائی مارس حملے میں روز کا ایک بیک سسٹم پوری طرح سے نشٹ ہو گیا ہے یوکرینی ٹھکانوں پر روز کا فیب بموں سے حملہ جاری روز کے ان بموں سے بھاری تباہی مچ رہی وہ چینسک میں اس بم کے پرہار میں کئی یوکرینی سینکوں کے مردنے کی آشنکہ ہے ناٹو کے ہتھیاروں کو نشٹ کرنے کا بھیان بھی جاری روز کے ڈرون امریکی آمڈ وہیکلز کو نشٹ کر رہا ہے روز نے یوکرینی ڈرون کو نشٹ کرنے کے لیے وارزون میں پنسیر اے ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کی دیکھئے کیسے اس اے ڈیفنس سے ہر دن یوکرینی ڈرونز کا سنگھار کیا جا رہا روز کی آٹیلری کی تیناتی بھی مضبوط کی جا رہی یہ روسی ٹی سکسٹی ٹو ایم ٹینکس ہیں جنہیں فرنٹ لائن پر بھیجا گیا ہے یوکرین کی راجدانی کیو میں اچانک کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی ریپورٹس میں روس کے کسی حملے کا ذکر نہیں کیا گیا اوڈیسہ میں بھی اچانک سینئے ٹرکوں میں آگ لگ گئی روس نے خارکیو میں یوکرینی ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ ضبط کر لیا ہے خارکیو میں ٹرین پر یوکرین کے ہتھیار لوٹ تھے ہتھیار سے لگی دو ٹرین کو روسی سینہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے ریپورٹ کے مطابق شنیوار کی رات کو روسی فوج نے یوکرین پر 49 ڈرون سے حملہ کیا اس کے علاوہ پانچ مسائلے بھی ڈاگی گئیں یوکرین تباہی کا سلسلہ تیز ہے لیکن یوکرین رہ رہ کر روسی زمین پر حملوں میں کامیاب ہو رہا ہے بیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بچ